پیارے بچوں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو بچوں امید ہیں آپ کھیریت سے ہوں گے بچوں ہمارا آج کا موضوع جو ہے ساتھویں جماعت کا سبق اردو کی کتاب میں سائنس اور جنگ سائنس اس سے بھی آپ واقف ہیں اور جنگ سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کشمی سے بہتر کون جانتا ہے بچوں کیونکہ ہم بھی اس مشکلات میں ابھی مبتلا ہے لیکن اللہ نے ابھی رحم کیا ابھی ایسی کوئی زیادہ خطرناک صورتحال ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور فرتی کا مقابلہ ہوتا تھا پہلے پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی دو مخالف فوجوں میں تو وہ جسمانی طاقت پر ہوا کتا تھا اور فرتی پر جو فوج جسمانی طاقت میں یا فرتی میں جتنا زیادہ تیز ہوتی تھی وہی جنگ جیتی تھی یا تعداد کے لحاظ سے ان کے ہتھیار بھی پرانی طرز کے اور سیدھے سادھے ہوتے تھے ان کے ہتھیار بھی پرانی طرز کے ہوتے تھے اور سیدھے سادھے ہتھیار جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے مشک میں زیادہ ماہر ہوتی وہی فوج جیتی تھی جس کی تعداد زیادہ ہوتی تھی یا طاقت میں بہتر ہوتی تھی اور جس کو ہتھیار کرنے کا ہنر زیادہ آتا تھا ٹھیک ہے لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہدوری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کی ایجاد کی ہوئی ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہیں لیکن آج کی جو جنگ ہے بچو یہ جسمانی طاقت اور بہدوری پر اس کا اتنا دھاروں مدار نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ سائنس کی ایجاد کی ہوئی جو خطرناک ہتھیار ہیں ان پر اس کا دھاروں مدار ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مجدور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں سائنس کی جنگ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آج کی جنگ وہ دو فوجوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سائنس کی جنگ ہے جس ملک کے پاس زیادہ محلے خطیار ہیں وہ دوسرے کو شخص دے سکتا ہے جس ملک کے پاس زیادہ خطرناک خطیار ہے وہ دوسرے ملک کو آسانی کے ساتھ سے دیتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہوں گے آپ خبروں میں پڑھتے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے ممالک بڑے بڑے ممالک ان کے اوپر جنگ تاریخ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو شخص دے دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے پاس بڑے ملکوں کے مقابلے میں خطرناک خطیار موجود نہیں ہے پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا پہلے پہلے جب جنگ لڑی جاتی تھی تو اس کا دائرہ بھی بہت محدود ہوتا تھا اب دنیا کے مختلف ممالک کے فیصلے مٹ چکے ہیں اب سائنس کی ترگی کے وجہ سے ملکوں کے درمیان کا فیصلے جو ہے وہ بھی مٹ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک ملک کے لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر یہ پڑتا ہے جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اس کا اثر دوسرے ممالک پر یہ پڑ جاتا ہے اس لئے جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان یہ نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس لئے آپ جب دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑتی ہیں تو وہ صرف ان دو تک ہی محدود نہیں رہتی ہے قریباً قریباً یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں بچو اس سبقہ آدھا حصہ جو ہے یا اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم کال پڑھیں گے تب تک لیتنا خیار رکھیں اللہ حافظ